آیات کے بارے میں بتاتی جاؤں قرآن پر آپ کا تارہ نمبر سات آیات نمبر اکسو تین اور وہاں سے بہت سے دیکھ لیجیے گا لا تدرکو ٹھیک ہے لا تدرک یہاں سے یہ آیات شروع ہوتی ہے اور الخیر الخبیر تک الخبیر کے آخر تک یہ ختم ہوگی یہاں سے بہت ثانی آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ آیات نمبر اکسو تین ہے آپ نے طریقہ گارس کا یہ ہے کہ ارو جمہ نوچندی جمعران بیعت نماز عشاء تنہائی میں مردجہ زیل جو یہ آیات آپ کے سامنے بتا دی گئی ہے پارہ نمبر سات آیات نمبر اکسو تین آیات کو انیس سو بار بوزانہ انیس سو انتقاط میں پڑھنا ہے والاخر گیرہ گیرہ بار درود ابراہیم بھی لازمان پڑھنا ہے بعد جب آپ عمل کمپلیٹ کر لیں انجز جن کا مقمل ہو جائیں تو آپ نے مٹھائی منگوا کے یا کوئی برفی منگوا کے آپ نے اس آیات کے جو مقلات ہے یا پڑی ہیں ان کے نیاز سلائے ان کے سالس وقت کے لئے دعا کرے اللہ پاک سے اب آپ اس آیات کے جو ہیں عامل ہو چکے ہیں کیونکہ آپ نے اس کی آیات آیات کی جو زکاعت ہے الحمدللہ انہیں اس یوم میں ادا کر دی ہے روزانہ تین بار اس آیات کو ویرد میں رکھیں تاکہ پری آپ کے قابل میں رہے تاکہ آپ کو سب دور نہ چلی جائے جب کبھی ضرورت آپ کو پیش آئے تو آیات کو انیس بار پڑھ کر سفیر پاکیزہ اور پاک صاف شیشے کے اوپر دم کر دیں یا کسی بڑے آدمی پر دم کر دیں کہ اسے کہیں کہ شیشے کی طرف دیکھتے رہیں اور خود بھی اس ہار جونسی پری ہے اس کو دیکھنے کے لئے خود بھی شیشے میں جو آمل ہے جس نے زکاعت دا کی ہے وہ بھی دیکھتا رہے یہ وہ جو ہیں آپ بہت سے لوگوں وہ اس پر بڑے میں بدلگے پری کے بارے میں یا پری کو دکھا سکتے ہیں وہ شیشے کے پر حاصل ہوگی جس کو آمل جس نے زکاعت دا کیا بس جو وہ چاہے گا وہ ہی دکھا سکے گا اور کوئی نہیں حاضرات بغیر زکاعت کے بھی یہ بہت کام کرتی ہے طریقہ اس پر یہ ہے کہ آمل جس نے عمل جو عمل کر رہا ہے اس نے سب سے پہلے گیارہ مرتبہ ترود ابراہیمی لازمان پڑے اول آخر اور انیس مرتبہ آیات کو پڑھ کر کسی بچے پر دھم کریں اور بچے کو نقش کی جو پر سکرین پر چل رہا ہے اس میں غور سے دیکھنے کو پڑے جہاں پر سیاہ خانہ بھی بنا ہے وہاں پر آپ نے حاضراتی تلسمانی سیاہی لگانی ہے اور تھوڑی ہی دیہ میں حاضرات کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا جس سے آپ ہر قسم کی معلومات دریافت کر سکتے ہیں جو یقین سوپی صد درست ہوگی اس حاضرات کو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں یا اس پری کو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں وہ اس طرح کہ نقش کے سیاہ خانے میں آپ نے مغرب سے پہلے اپنا مقصد زید میں رکھتے ہیں نظر جمع کر آپ نے دیکھتے رہنا ہے اور آیات کو پڑھتے رہنا ہے جب تک حاضرات کا نزول نہ ہوں تک تک آپ آیات پڑھتے رہیں انشاءاللہ پانچ سے دس منٹ آب آیات پڑھیں گے تو جو پری ہے وہ اس کا نزول ہوگا اور تمام احوال مقصد سیاہ خانے میں نظر آنے لگے گا اور جو بھی آپ نے اس سے پوچھنا ہو تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں یہ جو عمل میں نے آپ کا بتایا ہے یہ چھوٹوں پر بڑوں پر بہت آسانی پری حاضر ہو کر نظر آتی ہے آپ اس پری کو دکھانے کے لئے شیشے پر انڈے پر انگوٹے پر چراغ پر اور چراغ کی لو پر بھی آپ اس حاضرات کا مظاہرہ کر سکتے ہیں اس پری کا مظاہرہ کرتے ہیں پر پری سے کوئی غرض کام کروانے کی کوئی گنجہش نہ ہو اسی کے ساتھ اجازہ چاہتے ہوں اپنا بہت زدہ خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا آیات پھر دوبارہ بتا دیتی ہوں پارہ نمبر ساتھ آیات نمبر ایک ستین یہ لازمان بہت سے سننے اور اس کو یاد کر لیں یا لکھ کر یاد کر لیں کوئی غرضی زبال پیش مدد کی نہ ہو الحمدللہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے ساتھ آپ نے اغربتی کی دھونی ضرور دینی ہے جو دل سماتی اغربتی ہے وہ لازمان آپ منگوانے اس کو منگوانے کا طریقہ بھی میں نے ایک ویڈیو میں سینڈ کر دیا ہے اس کا تھوڑا سا حدیعہ ہے اگر آپ منگوانے چاہتے ہیں تو وہ بھی منگوانے سکتے ہیں اجازت نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من شریعت وآل الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو اللہ پا ختم کر دیں آمین سم آمین آج جو میں یہ ویڈیو بنانے جا رہی ہوں تو ان بہنوں اور بھائیوں کے لئے ہیں جنہوں نے مجھے کمرس بوکس میں کہا کہ یہ جو صفوف ہے یہ کیا کرتا ہے اور اس کا حدیع وغیرہ آپ ہمیں بتائیں جن جن بھائیوں نے لینا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں طریقہ نہیں آپ نے بتایا کہ کیسے آپ تک کیسے آپ رابطہ کرے ہو کیسے آپ تک ہم پہنچ سکیں تو میرا طریقہ میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا ہے کہ آپ جب آپ کو صفوف چاہیے ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے صرف ہمیں کمرس بوکس میں بتانا ہے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو جو میل ہے وہ سینڈ کر دیں گے اور اس میں آپ کو حدیعہ بتا دیں گے ٹھیک ہے اور وہاں پر ہی آپ کو ایزی پیسے کا طریقہ ہم بتا دیں گے ایزی پیسے کا طریقہ سب کو پتا ہوگا جو جو بھی تفصیلات ہوگی پھر آپ کو بہت آسانی بتا لگ جائیں گے ہم آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے آپ نے جس آج سکنا ہے اور وہ بھائی جو بہنی پوچھ رہی تھی کہ ہم کنٹری سے باہر ہیں یا ہم دوسرے بڑے مطلب کے ملکوں میں رہتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہیں تو ہمارا وہاں سے کیا پرسیجر ہے تو وہ اچھی درہ جانتے ہیں وہاں تو ایزی پیسہ تو نہیں علاؤ ہے تو وہاں سے آپ بہت آسانی بین کے ذریعے بھی آپ حدیعہ ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ حدیعہ اللہ معافی دے تو نعوذ باللہ ہم ہمارے لئے حرام ہیں جو بھی ہمارے مدرسے کو یا بچوں کو حدیعہ دیا جاتا ہے یا آتا ہے لوگوں سے تو وہ ہمارے مدرسے کے لئے ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم خود میند کرتے ہیں اپنے مدرسوں کے بچوں کے لئے ہم خود کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں باہر سے اتنا کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن پھر بھی بہت مجھے خوشی ہوئی بہت میرے دل کو سکون ہوا کہ جو میرے سسکرائبر ہے خاص کر جو بہت اچھے سسکرائبر ہیں جو علم کی دنیا میں جانا چاہتے ہیں تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ فرمائش کی کہ باجی آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کے مدرسے کے لئے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اگر بتی اور کاجل تو بہت دوڑ کی بات ہے لیکن ہم ویسے فیس بھی لیلہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں باہر سے بھی بہت لوگوں نے مجھے کمٹس کی ہے مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ کو آپ نے اتنی اچھی اچھی دنیا میں لوگ بنائے ہوئے ہیں اتنی اچھی اچھی نائس لوگ ہیں جو خدمت خلق میرے مدرسوں کے بچوں کے لئے انہوں نے اتنا سوچا اور اتنا اللہ باق ان کو اور رزق اور اتنی مطلب کہ اللہ باق رحمت نازل ان کے اپر فرمائے جنہوں نے مدرسے کے بارے میں سوچا مجھے بہت خوشی سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ چینل بنایا اور میرے اتنی اچھے اچھے سبسکائبر ہیں اور اتنی پیارے ہیں کہ انہوں نے میرے جو بات ہی اس کو بجائے غلط طریقے سے لینے سے انہوں نے مجھے اچھے کا مجھ دیئے اچھی باتیں میرے میل پر بھی اچھی باتیں پنچائی مجھے بہت خوشی ہے میں بہت تک دل سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری بات کو سمجھا ٹھیک ہے اور رہی بات اگر باتی اور کاجل کی تو وہ طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے پرسیجر ہوگا وہ آپ کو ای میل اس کے ذریعے کر دیا جائے گا اور آپ تک جہاں بھی پاکستان کی کنٹری مطلب کے جو شہر ہے جہاں پر بھی کسی سٹی میں رہتے ہیں یا کسی اور علاقے میں رہتے ہیں وہاں تک آپ تک باہ سانی پہن جائے گا ویسے کہ ہم یہاں صدر کو ہم سے منگواتا ہے تو ہم ٹی سی ایس کے ذریعے بھی بیجواتے ہیں اور ڈاک کے ذریعے بھی ہم بیجواتے ہیں تو دونوں فرسیجر ہیں جس طرح آپ پتا ہمیں جب اپنا ای میل سے سینٹ کریں گے تو انشاءاللہ وہاں تک آپ تک جو کاجل ہے اور جو اگر باتی ہے وہ پہن جاتی ہے باہ سانی ٹھیک ہے حدیعہ ہم ای میل میں بتاتے ہیں لائب نہیں بتا سکتے ٹھیک ہے کیونکہ یہ رولز کی خلاف ہے اسی کے ساتھ تو اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں میں دوبارہ جتہی دیل سے اپنے سسکائبر کا خواست شکریہ رہا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے پسند کیا میری بات کو پسند کیا بجائے مجھے غلط کمرز کرنے کے مجھے اچھے کمرز سے بھی ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بہت شکریہ ہے اور ایک اور جو میری بہن باہر رہتی ہیں نازیہ اور شمسہ اور آرف بہن انہوں نے بھی بہت زیادہ مجھے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور انیلا با جی آپ کا بہت بہت شکریہ کمرز پرس میں اتنا کہنے کا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے بہت خوشی ہے اور وہ جو بھائی ہیں جو آرف بھائی ہیں اور جو بہت سے ایسے بھائی ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی گزارش کی ہے کہ آپ اگر بتی ہوئی رہا تو آپ پہلے ہمیں آپ بتاتی تو ہم آپ سے ضرور دخلاز کرتے کہ آپ ہمیں ضرور پوسٹ کروائیں اور آپ کو جتنا بھی اس کا حدیہ ہے وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ آپ تک پہن جائے گا تو یہی میرا کہنے کا مقصد تھا کہ تھوڑی سی محنت آپ کریں ساتھ ہم آپ کے لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ کے اکن سے جتنی ہم سے ہو سکی ضرور آپ کے ساتھ جو مدد کی جائے گی اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا آنے والے تمام ویڈیو جو ہے اسی مقصد کے لیے ہے پری جنات مقلال اور ہمزاد کو تسخیر کرنے میں قرآنی نورانی اور اسلامی پوائنٹ ویوز ہے ہم نے یہ عملیات کی دنیا کو شروع کیا ہے قرآن پاک کے عمل سے قرآن پاک برحق ہے اللہ پاک کی ذات برحق ہے اسی کے بتائے ہوئے علم سے ان لوگوں کو بھولانا بات کرنا دیکھنا ہم نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے تاکہ آپ کی مدد ہو سکے ہم کی پریشانی میں دکھ تکلیفوں میں آپ ہیں آپ کے گھر والے ہیں اچھا ایک میری بہنیں انہوں نے مجھ سے بات کی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پر سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے تو میری پیاری بہن ایک پر سرکویسٹ کروں ہی کہ اللہ کے آگے جھکنے والا اللہ کو یاد کرنے والا نماز قرآن پاک پڑھنے والا ہمیشہ سکون ہی سکون ہے اس کے لئے اس چیز کی کمی ہے تو پلیز میرے پیارے بہنوں بھائیوں نماز پڑھا کریں قرآن پاک پڑھا کریں اپنی بچینیوں کو ایک دفعہ میرا یہ بات مان کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تمام پریشانی دکھت تکلیفیں ختم ہو جائیں گی دنیا کی رقبت ختم ہو جائیں گی دنیا سے محبت ختم ہو جائیں گی اللہ سے پیار ہو جائے گا آنے والی وقت کی فکر کریں کہ کبھی ایک بہت اچھی کسی نے بات کی تھی کہ اپنے عمال درست کر لو کلمہ طیبہ کا ورد کر لو ٹھیک ہے نماز پڑھ لو نہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کے نماز پڑھا دی جائے اسے کے ساتھ اجازت چاہیے اجازت دیجئے اپنا بہت سا دا خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ اعوذ باللہ ہمین الشیطان بسم اللہ حیر وحبان الرحیم ہر عمل کے ساتھ پرہیز لازم ہے پرہیز لازم کریں گے ہر عمل میں جلالی جمالی پرہیز لازم کرنا ہے پرہیز گوشت مچھلی انڈا دودھ دہیں لسن پیاز یہ سب سے پرہیز کریں اور ہستے ذائقہ سیدکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بال کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہے جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدرگی بنی ہوئی تو بالکل نہیں پہننی موزے جو لیدرگی بنی ہے وہ بھی نہیں پہننے جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گھی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کی پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاول ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلہ ہوا مطلب کہ کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلائے ہو پتوں والے سبزییں کھا سکتے ہیں وہ بھی ابال کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو ٹھیک ہے گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بلکہ لائٹ صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکاعت لازم ہے وضاحت سے کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشرات کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چھوٹیوں کو ڈالیں کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یہ جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ دیں گے یہ ایک قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازمان آپ نے دینا تاکہ آپ جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو شرائط منبر تین عمل ہمیشہ نو چندی جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگانے دین ہیں انہوں نے چاند کی چورہ تاریخ گیارہ تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے رگی ہیں کوئی سامیت نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفعہ آپ عمل کریں گے ٹیک ہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اور نو چندی جمعیرات بودھ کی جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی ہے بودھ والے دن مغرب کی ازان کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے ٹیک ہے اسی طرح آپ میری جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنائی ہے اب وہ دیکھ سکتے ہیں شرائق نمبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فیض ہے عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں اور جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں عمل غلط نہیں ہوتا آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حاضرات کو کو بھی دیکھیں تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلوں تک ضرور کیا کریں تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کروگے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری شرائطوں کو دیکھ کے عداب حاضرات کو دیکھ کے جو میں نے آپ کو بتائیں گا اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ کو پانچ بتانے لگی گوھر سے سن لیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگربتی جو جادوی اگربتی ہیں جو مقلات پر یہ ہم ساتھ اور جو ان کی حاضرات کو مطلقے کھیجتی ہے روحوں کو کھیجتی ہے تو ان کو ہم نے ایک حدیعہ رکھا ہے اس حدیعہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لیے یہ ایک حدیعہ گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ گر دیکھ سکتے ہیں اور جس میں ملینی ہو وہ مگوا سکتے ہیں حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرور ہوتی ہے تو میرے والد صاحب میں کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ کاجل ان کا نیاب کاجل ہے وہ انہوں نے تڑھائی کی ہوتی ہے وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور حاضرات کا نزول ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس پر تھوڑا سا ہدیہ ہوگا وہ مدرسے کو مل جاتا ہے تو ہدیہ آپ لازمان اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کیا ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کی بچے پڑتے ہیں تو الحمدللہ وہاں پر بھی ہدیہ لگتا ہے اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یہ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ وہ ہدیہ ضرور دے سکتے ہیں اور اگر آؤٹ آف کنٹری سے ہیں تو وہ بھی ہدیہ اپنی عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لئے سانی پیدا کر دی ہیں جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی زکاہ دیتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ وہ ہدیہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ ہدیہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے ملیات کے دنیا میں تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لئے بچوں سے دعا کی جائے تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کی دعا کی جاتی ہے وہ ہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا ست کا اجازہ ہے یا وہ ہدیہ ہے وہ ان بچوں کی استعمال میں ہے جو آپ لوگوں کے لئے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کی عمل کی دعا کرواتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو ہدیہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے شروع کرنے سے پہلے تو فیس بیل آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اپنی شائط نمبر چھے بتاتی ہوں عمل میں ہزار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے ورنہ خدا نہ خاصہ آپ پہلے دفعہ عمل کرتے ہو روجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے جن لوگوں نے تو ذکوات ادا کی جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کی پیچھے ہم دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے میری والد صاحب دعا کرتے ہیں میری مدرسے والے دعا کرتے ہیں مدرسے کی بچے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی تو وہ دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ کو عمل اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے عمل میں حسار جو بھی آپ کو بتا جاتا ہے وہ حسار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حسار ہے وہ لازم کریں حسار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سورہ فاتحہ ایک بار آیت الکرسی سات بار تین بار چاروں کو پڑ کر کسی چاکو یا خنجر سے عمل کرنے سے پہلے وہ دائرہ کھینچ لیں اور اس حسار میں آپ بیٹھ جائیں اسی کو حسار کہتے ہیں اپنے آپ کو بھی فوق مارے دائرے کے پاس بھی جہاں جہاں دو دو تک فوق مارے اور دائرے کو بھی حسار سے قائم کرنے تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی کوئی بھی چیز کوئی اگر آپ حمزاد موقعات یا پری کا عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی اس سے باہر ہی رہے گی ٹھیک ہے یہ عمل کی جو شرائد ہیں یہ ان میں نے لازم آپ کو بیجی ہیں یہ ضرور سننے یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب شرائد جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں بھی کوئی اور سے سننیں اگلی شرائد عمل کی دوران ہر قسم کا نشاہ چھوڑنا پڑے گا یہاں تک کہ سگرٹ پان چھالیا گھٹکا ہیروین سرز افیوم شرائد ہر قسم کی cold dream soft dream ٹھیک ہے اور بیئرز ہر چیز تو ون آز بلہ یہ تو ویسی حرام چیزیں تو جو soft dream ہر بھی ان کو بھی نہیں آپ نے پینا کیونکہ کیا پتہ یہ کسی مسلم نے بنائی ہو عمل جب جمالی جرالی پر ایس آتا ہے وہ بہت بڑا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی ہے ویسے بھی بتا دیا گیا اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے امنیات کے دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ اپنے پاس جو مکند اسی اقلبتی ہے اس کو ضرور جلائے میں نے پہلے بھی بتا رہا ہے اب دوبارہ پھر بتا رہی ہوں اس کا تھوڑا سا حدیہ ہے وہ آپ ہمیں دے کر وہ خرید سکتے ہیں اس کا حدیہ دے کر آپ کو آپ کو پوسٹ کر دی جائے گی پوسٹ آپ کو ٹی سی آز کے ذریعے بھی کی جاتی ہے وہ ڈاکٹ کے دور ہے تو ڈاکٹ کے ذریعے بھی کٹ دی جاتی ہے وہ بہت آنی ہر علاقے میں جس طرح کا پرسیجر ہوتا ہے وہاں پر ان کے پتے پر لازمان پہنچا دی جاتی ہے کیونکہ ہمارے مدرسے والے سب کو یا تو اسے ٹی سی آز سے دیتی ہیں یا پھین ڈاکٹ کے گھریے ان تک الحمدلی اللہ پہن جاتی ہے یہ آپ لوگوں کی سہولت کے یہ بد ہے تاکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا اگر آپ اگر بھٹی لے بھی ہوگے لیکن آپ کو اس کا طریقہ یا اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا آپ وہاں سے جب آگر میں بتائیں گے یا آپ حدیان پوسٹ کر دیں گے یا سینٹ کر دیں گے تو فوراں ادھر سے بدرسے والے پوسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نمبر دو جو تلس مانی کاجل ہیں جس کو جیسے لگاتے حاضرات کا نزول ہو جاتا ہے ساتھ میں تلس مانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تعویز دیتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس تعویز کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہی ہوتے ہیں اس کی فوراں حاضری لازم ہو جاتی ہے اس کاجل کے ساتھ آپ کو تعویز بھی ہم سینڈ کرتے ہیں وہ تعویز بھی دیا جائے گا اور وہ اپنے تعویز کو آگمی جلانا ہے تو وہ حاضرات کا نزول فوراں ہو جاتا ہے اگر پری کی حاضری کرواتے ہیں تو سخیر کرتے ہیں تو وہ تعویز ضرور ضرور جلانا پڑتا ہے یہ میں نے بہت آپ کو احتیاطن شرائط بتائی ہیں ان سب کو پورا کرنے کے بعد عمل کریں الحمدللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے مجھے دستے کے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اب آپ بہت زیادہ خیال رکھیں جو بھی شرائط آپ کو بتا دیئے ہیں اس کو مدنظر رکھ کے عمل شروع کریں میں نے بہت حساب لگا رہی ہوں کہ بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں عمل شروع کر رہے ہیں لیکن میں ہزار طرف اپنے ویڈیو میں کہتے ہوں کہ عداب عدابوں خاص خیال رکھیں لیکن کوئی عداب کا خاص خیال نہیں رکھ رہا تو اسی لئے دوبارہ سے ویڈیو پوسٹ کی رہی ہے تاکہ ہر ویڈیو میں یہ پوسٹ کی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ لگے عداب کا کیا طریقہ ہے اجازت دیجئے آپ میں بہت زیادہ خیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اور میرے چینل کو سسکرائب کریں